اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس طور پر نگیٹیو فلمیں لاکر اسلام کے چہرے کو مس کر دیا جائے گا اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا جائے گا اور اسلام کے چہرے کو بدل کر دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا لیکن یاد رکھے یہی کام ماضی بعید و قریب میں مغربی ممالک نے کیے تھے امریکہ نے کیا سپین نے کیا فورین کنٹریز میں یہی معاملہ ہوا سب سے زیادہ کسی مذہب کسی دین کی مخالفت ہوئی تو وہ دین اسلام ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے مغربی ممالک میں جتنا اسلام کے خلاف پروپاگینڈا کیا اتنا ہی اسلام ان ملکوں میں پھیلتا چلا گیا جتنا ہی اسلام کی تصویر کو بگاڑ کر مرون کر بدل کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی اتنا ہی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور اگر آپ عالمی سروے ریپورٹ کا جائزہ لیں آپ کو پتا چلے گا آج بھی عالمی ریپورٹ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے یہاں تک کہ گزشتہ پانچ سالوں کی یہ ریپورٹ ہے کہ گزشتہ پانچ سالوں میں دنیا کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم و بیش پچانس لاکھ تک بہت چکی ہے حالانکہ اسی مذہب کے خلاف ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اسی مذہب کے منفی حسنات لوگوں کے اندر پیدا کیے جا رہے ہیں اسی مذہب کے حوالے سے غلق باتیں دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں اس کے باوجود یہ اسلام تیزی سے پھیل کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں بلکہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے اسلام دنیا کے اندر کمزور ہونے کے لیے نہیں بلکہ کمزور انسانوں کی طاقت بننے کے لیے آیا ہے اس لیے کسرس سے تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے گئے اور اسلام دنیا کے اندر پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے